سنیپ ڈریگن 865 کے ساتھ 90 ہرٹس کا ڈسپلے 60 ہرٹس کا ڈسپلے 1 2 3 4 اسلام علیکم ہیلو جارتے بلیوں میں ترد سے لیوں بکڑیوں تے لے لیوں یلے ٹھیک ہونا امید کرتا ہوں سب خیر خیر سے ہوں کہ اپنے پیر کرے جانوں اور نمازے میں ہوں گے دس ٹیم پہ آ چکے ہم لوگ دو ڈیوائسز ہیں دونوں کی دونہ ڈیوائسز کے اندر کچھ زیادہ خاص فرک نہیں ہے بس تھوڑا سا فرکے اسی سے ریلیٹڈ ہم لوگ بات کریں گے اچھا اس سائٹ پہ میرے پاس ہے موٹرولا ایج پلس اور اس سائٹ پہ ہے ایل جی وی سکسٹی انہی دونوں ڈیوائسز سے ریلیٹڈ ہم لوگ بات کریں گے ان کے اندر پوپ جی کی پرفومنس کیسی ہے ان کے اندر پلیو ریجسٹریشن کیسی ہے دونوں کا فیس ٹو فیس فائر ٹیسٹ بھی کریں گے اور روم مغیرہ بنا کے وہ بھی چیک کر لیں گے کونسی والی ڈیوائس ون کرتی ہے تو اگر اسی طریقے کے اور بھی آپ لوگ کو کمپیریزنس چاہیے تو آپ لوگ ڈیوائسز کے نام لیکھ سکتے ہو کہ انہیں ان دو ڈیوائسز کا مجھے کمپیریزن چاہیے تو ہم میں پوری کوشش کروں گا ان دونوں ڈیوائسز کی اوپر بھی ان دونوں ڈیوائسز کو کمپیر کرنے کی تو خیر ابھی دونوں ڈیوائسز سے ریلیٹڈ سب سے پہلے تھوڑی بہت بات کر لیتے ہیں کہ ان کے اندر ہے کیا کچھ اور یہ والے جو فون ہے نا یہ میرے اپنے یوز میں ہے اس کے اندر ساری کی ساری مطلب جتنی بھی یوز کی ایک لائف میں آپ کی نارمل روٹین کی لائف میں جو آپ کے لیے ضروری چیزیں ہوتی ہیں وہ ساری کی ساری چیزیں انسٹالڈ ہیں فری فائر بھی ہوئی بھی ہے اس کو ہٹا دینا یہ ویسے ہی میں نے یہ ویسے ہی میں نے چیک کرنے کے لیے رکھی بھی ہے بس اس کا اور کوئی کام نہیں ہے مطلب یہ میرے اپنے یوز میں فون ہے اور اس سائٹ پہ جو فون ہے اس کے اندر کچھ بھی انسٹال نہیں ہے یہ ویسے ہی دونوں ڈیوائسز کے اندر زیادہ کچھ خاص فرق اگر ڈسپلی وغیرہ سے ریلیٹڈ بات کریں تو ڈسپلی کے اندر بھی کچھ خاص فرق نہیں ہے بس اس کا ایج ہے اور اس کا ایج نہیں ہے باقی سکرین سائز وغیرہ سیم ہے lgv60 کے اندر ہم لوگوں کو snapdragon 865 8GB RAM کے ساتھ 8GB RAM کے ساتھ snapdragon 865 اور یہاں پر snapdragon 865 کے ساتھ ہم لوگوں کو 12GB RAM ملتی ہے 12GB RAM کے ساتھ snapdragon 865 فرق چپ کا نہیں ہے صرف اور صرف RAM کا فرق ہے باقی اس کے اندر 90Hz کا ڈسپلی ہے ریفرش ریٹ جو اس کا ہے نا یہ ریفرش ریٹ یہ 90Hz کا ہے اور اس کا 60Hz کا ریفرش ریٹ ہے اب یہ دو تین چیزوں کا فرق ہے اس کے علاوہ اگر ہم لوگ ڈسپلی کی بات کریں کہ اس کا ڈسپلی زیادہ شارپ ہے تو شارپ آپ لوگوں کو موٹرولا ایج پلس کا ڈسپلی زیادہ شارپ ملے گا اس کی گیم پلے کے گیم کے اندر بھی آپ لوگوں کو تھوڑی سی ڈلڈل سی سکرین نظر آئے گی بٹ اگر میں آپ لوگوں کو یہ بتاؤں کہ مجھے پرسنلی طور پر کہ اس میں کھیلنے میں مزا ہے تو مجھے اس میں مزا ہے خیر ابھی ہم لوگ ان دونوں ڈیوائسز کے اندر میں نے آپ کو چیزیں بتا دی ہیں باقی اس کے اندر بھی آپ لوگ کو جیک مل جاتا ہے ہیڈ فون کے لیے اور ٹائپ سی ملتی ہے اور ادھر بھی آپ لوگوں کو ٹائپ سی ملتی ہے اور یہاں اوپر والی سائیڈ پر جیک مل جاتا ہے گیم کو لاغن کرتے ہیں اور لاغن کی سپیڈ کے حساب سے دیکھ لیتے ہیں کہ کون سی والی ڈیوائس جو ہے پہلے لاغن کرتی ہے اس کے اندر سارا کچھ ڈیٹا میں بتا رہا ہوں پہلے سے انسٹالڈ ہے اس لیے اگر وہ تھوڑا بہت رہ بھی جاتی ہے تو خیر ہے کوئی بات نہیں اچھا ون ڈو ڈو ڈری کر کے سٹارٹ کرتے ہیں ون ڈو ڈو ڈری گو اوکے اس کا بوسٹ بھی لیٹ ہے اس کا بوسٹ بھی اچھا اس میں اس کے اندر گیمنگ موڈ بھی نہیں ہے اس کے اندر گیمنگ موڈ بھی ہوتا ہے اور اس کو اوپر پروٹیکٹر لگا ہوئے تو اس وجہ سے اس کی سکرین شاید آپ لوگوں کو تھوڑی بہت ڈل سی لگے اوکے اوکے یہ پہلے لاغن کرتی بھی نظر آ رہی ہے مطلب ایسا لگ رہے پتہ چل رہا ہے کہ یہ پہلے لاغن کرے گا یہ ہے جو اچھا بارہ جی بی ریم اور آٹھ جی بی ریم کے حساب سے دونوں کی دونوں ڈیوائسز نے بالکل اپنے اپنے حساب سے بالکل ٹائم پہ مطلب لاغن کیا مطلب اگر اس کے اندر بارہ جی بی ریم ہے تو اس نے چاند سیکنڈ پہلے اور اس کے اندر آٹھ جی بی ریم ہے تو اس نے چاند سیکنڈ بعد باقی نائنٹی ہرٹس کا ڈسپلی ہے اس کی پرفارمنس اس لیے بھی ہمیں تھوڑی سی اچھی نظر آ رہی ہے یہاں پر ہمارے پاس سیکسٹی ہرٹس کا ڈسپلی ہے ڈسپلی اگر میں آپ لوگ کو یہاں پر بتاؤنا تو یہاں پر اس کا ڈسپلی جو ہے وہ ڈل ڈل نظر آ رہے ہیں شاید ایڈیٹنگ مطلب صحیح ہو جائے بڈ یہاں پر ہمیں ویسے ہی کچھ بھی اس کے اوپر نہیں کیا وہ اس کے بہوجود ہمیں شارپ نظر آ رہے ہیں ہمیں گرافکس ہاں پر شارپ نظر آ رہے ہیں ان دونوں کی گرافکس میں چلے جاتے ہیں میجر میجر چیزیں چیک کر لیتے ہیں کہ کیا کچھ ڈیفرنس ہے یہاں پر ہم لوگ گرافکس کے اندر آ گیا ہیں تو گرافکس میں دونوں کے ایکسٹریم پر سموت ٹھیک ہے اور دونوں کے اگر بیلنس پر جاتے ہیں تو دونوں ایکسٹریم پر چلا رہا ہے یہ بھی ایکسٹریم پر چلا رہا ہے دونوں کے الٹرا ایش ڈی آر پر جائیں گے تو الٹرا پر چلا جائے گا مطلب فورٹی ایف پیس پر چلا جائے گا فور ایکس اینٹی لائزنگ اس کے اندر بھی ہے اور اس کے اندر بھی فور ایکس اینٹی لائزنگ ہے بٹ ہم لوگ اس کو بند ہی رکھیں گے اس کی بھی نون سٹینڈرڈ سکرین ہم لوگ سیون پر میں نے رکھی ہوئی ہے یہاں پر ہم لوگوں نے ٹین پر رکھی ہوئی ہے بٹ اگر سکرین وغیرہ ایسے ریلیٹڈ بات کی جائے تو ساری کی ساری چیزیں بہت کمال کی ہیں سکرین سائز مجھے اس کا صحیح لگتا ہے اس کا ایج کی وجہ سے مجھ سے کھیلانی جا رہا تھا تو مجھے تھوڑا سا ڈسٹربنس ہو رہی تھی بٹ فون دونوں کے دونوں بہت کمال کے ہیں ایک ڈیوائس جو ہے وہ تقریباً ستر اکہ زار پے تک کی ہے اور یہ ڈیوائس آپ لوگوں کو پیٹی اپروو تقریباً ففٹی ٹو ففٹی سے ففٹی فائف تھاؤزن تک کی پیچ اپروو اور میرے حال سے سکسٹی تک کا یہ افیشل اپروو مل جاتا ہے تقریباً مطلب اتنے ہی ان کی پرائزز ہوتی ہیں مطلب اس سے زیادہ اوپر نیچے نہیں ہوتی مطلب راؤنڈ فگر تھوڑی بہت اس کے ساتھ ہی ہوگی ابھی ہم لوگ ایک ادھر روم بنا لیتے ہیں اور دونوں کی دونوں ڈیوائسز کا میں بلٹ ریجسٹریشن چیک کر لیتے ہیں کہ کونسی والی ڈیوائس ون کرتی ہے ویسے تو میری پسندیدہ تو یہی ہے کیونکہ پیسے کم ہیں ڈیوائس بہت اچھی ہے ساری چیزیں ہم لوگوں کو اچھے سے مل جاتی ہیں یہ ڈیوائس کیمرہ ویس بہت اچھی کیمرہ ویس یہ بہت اچھی ہے بٹ پتہ نہیں کیوں مجھے پیسوں کے حساب سے ساری چیزوں کے حساب سے الگی بی سکسٹی مطلب اچھا ہی لگتا ہے بٹ خیر ہے روم بنا لیتے ہیں اور دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے دونوں کی دونوں ڈیوائسز کا ہیٹ وغیرہ کا ایشو اتنا کچھ خاص نہیں ہے دونوں سیم ہی ہیں بٹ مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ والی ڈیوائس جو ہے روم میں ون کرے گی اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے اندر کسی قسم کی کوئی چیز انسٹال نہیں ہے اور اس کی انٹی لائزنگ میں بند کرنی پڑے گی انٹی لائزنگ کا بھی کافی سارا فرق پڑتا ہے ڈیوائس ہیٹ وغیرہ سے لیٹر بتاؤں تو یہ ڈیوائس بہت کم ہیٹ ہوتی ہے بٹ ہوتی ہے بہت کم ہوتی ہے اور یہ ہو جاتی ہے اچھا دونوں کے اندر ہارڈ ویر بیس جائیرو ہے تو دونوں کی دونوں ڈیوائس جو ہے اپنے اپنے حساب سے جائیرو میں بھی بہت کمال کی ہیں اچھا گرافکز دونوں کے اندر ڈی آر ایکسٹریم ہوئے ہیں اچھا دونوں کی دونوں ڈیوائس میں ہم لوگ تھری ٹائم ٹیسٹ کریں گے بڑی بہم رکھیں گے تاکہ ہمارا سیدھے جو فائر اوپر کو جاتے ہیں اور وان ٹو تھری کر کے تھری ٹائم ٹیسٹ کریں گے جو ڈیوائس پہلے بھی ٹو ٹائم ون کر گی پھر بھی ہم لوگ تھری ٹائم ٹیسٹ کریں گے تاکہ ہمیں پتہ چلے گے کون سی والی ڈیوائس کتنی بولیٹس کے اندر کس کو کتنا ڈیمیج دیتی ہے تو وان ٹو تھری کر کے سٹارٹ کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے کون سی والی ڈیوائس ادھر ایٹ جی بھی ریم ہے سنیپ ڈرائیگن آٹھ سو پینسٹ کے ساتھ ادھر ٹویل جی بھی ریم ہے سنیپ ڈرائیگن آٹھ سو پینسٹ کے ساتھ نائنٹی ہرٹس کا ڈسپلے سکسٹی ہرٹس کا ڈسپلے وان ٹو تھری او بھائی صاحب مجھے پتہ تھا میں کہہ رہا تھا یہاں پر فیفٹی پرسنٹ ویسٹ جا چکی ہے اور تقریباً ٹوئنٹی فائی پرسنٹ ہیلتھ تھی ایل جی وی سکسٹی کو اڑا دیا اس نے بار پھر سے ہم لوگ اس کا باڈی پہ ایم رکھ لیتے ہیں باڈی پہ ایم رکھیں گے اور دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے یہاں پر اس کی اس کی نام ویسٹ فارغ ہے اس والے فون کی ٹھیک ہے وان ٹو ٹری او بھائی صاحب یہاں پر ویسٹ پوری کی پوری اڑ چکی ہے اور ٹوٹل ٹوٹل اگر ہیلتھ کی بات کی جائے تو ٹو پرسنٹ اس کی ہیلتھ رہ گی تھی اور الیون بلیٹس کے اندر اس نے اڑا دیا ال جی وی سکٹی کو اگر ہم لوگ اس ٹائم بات کریں کہ ہماری ڈیوائیس کون سی وینر ہے تو موٹرولا ابھی اس ٹائم پہ اس ڈیوائیس کی مطلب یہاں پر ویسٹ اڑی ہوئی ہے تو دیکھیں گے کہ یہ پھر بھی مار پاتا ہے یا نہیں اس کے باوجود مار کھاتا ہے ادھر ادھر جو ہے نا ویسٹ فریش ہے وان ٹو ٹری او یہ یہاں پر تقریبا ٹھرٹی بینر ہے تو ہماری یہ ولی ڈیوائیس موٹرولا ایج پلاس یہ ڈیوائیس کے اندر فیلحال کسی قسم کوئی بھی چیز انسٹال نہیں ہے اگر انسٹال نہ ہو تو ایک ڈیوائیس کی اپنی پرفومنس بیٹر ہوتی ہے مطلب بیک گراؤنڈ میں آپ کی کوئی ایسی چیز چلی نیری ہوتی جس کی وجہ سے آپ لوگ تنگ ہو رہے ہو کیمرہ وائز بھی یہ ڈیوائیس بہت مزے کی ہے ایج ہے اور ڈیوائیس تو جیت کی ہے بٹ پرسلی طور پہ یہ ڈیوائیس تھوڑی مہنگی بھی ہے مطلب مجھے ایسا لگتا ہے کہ جتنی پرفورمنس ہے یا جو کچھ اس میں لگا ہے اس کے حساب سے یہ ڈیوائیس تھوڑی بہت مہنگی ہے اگر اتنے میں لینا ہے تو آپ لوگ آئیفون 11 پہ بھی جا سکتے ہو اور اگر ان دونوں میں سے آپ لوگ کو میں بتاؤ کہ کون سی ڈیوائیس کی طرف آپ لوگ جاؤ تو میں آپ لوگ کو اس کا مشورہ دوں گا کیونکہ کم پیسوں میں آپ لوگ کو ایک بہت اچھی پرفرمنس دینے والی اور ایک لانگ ٹائم تک چلنے والی ڈیوائیس ہے باقی بیٹری دونوں کا بیٹری سائز سیم ہے مطلب 5000 ایمی ایج کی بیٹری دونوں کی 5000 ایمی ایج کی بیٹری ہے تو کچھ خاص فائر نہیں پڑتا اس چیز کا اب آپ لوگ کی مرضی پر ڈیوائیس کی طرف جاتے بلٹ ریجسٹریشن کے ساتھ دونوں کمال ہیں اور اچھی ڈیوائیس ہیں اگر اسی تاتا بائی بائی لافیز وگوڈ نیت